لگاتے ہیں نہ ہی لگائیں گے لیکن عمران خان کے وزراء نے عدلیہ پر الزام لگایا آپ فواد چوہدری کی گفتگو سن لیں آپ ان کے تمام وزراء کی سنیں میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے درخواست کروں گا کہ اس پہ بھی ایک کمیشنر بنا لیں کہ مادی میں جو ہمارے پانچ پلیئروں کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اس وقت جسٹس ساکم نصار صاحب کی سربراہی میں جسٹس خوصہ صاحب کی سربراہی میں ڈسکوالیفائی کیا گیا اس سے بڑی بک بک کرتے ہیں یہ اداروں پر آ کر عدلیہ پر ہمارے سپریم کمانڈر جنرل بائیوہ صاحب پر یہ لانتان اور گالم گلوچ کرتے ہیں کوئی بلیک آؤٹ نہیں ہوتا کوئی پیمرہ کا نوٹس سرب نہیں ہوتا ہماری مرتبہ تو ہمارے لیڈران کو گھروں میں بند کر دیا جاتا تھا میں سوال کرتا ہوں آج الیکشن کمیشنر پاکستان پر کیا قدگن ہے کیا مجبوری ہے آپ کی کہ آپ عمران خان کا جو فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں دیتے وہ آپ کو سریعام بغیرت کہتا ہے وہ آپ کو سریعام گالیے دیتا ہے عمران خان اور یہی لوگ سننا چاہتے ہیں کہ اس کی کرپشن کیا ہے فورن فنڈنگ کیس میں بتاتے کیوں نہیں آپ الیکشن کمیشنر پاکستان والے دیمانڈ کرتے ہیں نہیں ڈریں آپ آپ عمران خان کے فطریں سے ڈرتے ہیں کہ وہ آپ کو سوشل میڈیا میں گالیے درائے گا یہی ہمارے جائز صاحبانوں پر وہ اٹیک کرواتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے جائز صاحبان ان کی بیٹیوں پر بینوں پر یہ کیچر اچھالتے ہیں یہی کام ہمارے سیاستداروں کا کرتا ہے کہ یہ پاکستان کو کس طرف لے کر جانے ہیں آج انڈیا کو دیکھ لیں بنگلہ دیش کو دیکھ لیں وہ کدھر پہنچ گئے ابھی ہم کرسی بچاؤ اس کی ٹانک کھینچ لو اس کو کیسے بچانا ہے اس کو کیسے آگے یہی نہیں ہماری جان چھوڑتی آئے دن عدالتوں میں گشیڑ لیتے ہیں کیسے چلے گا صوبہ کیسے چلے گا پاکستان پاکستان کو خانہ جنگی کی طرف دکیل رہے ہیں آپ لوگ کہ ہم ایک دوسرے کے دستہ گربان ہو جائیں ایک دوسرے کی ماں و بہنوں کو پیچھے سے واضح دے لے تو اگلا گولی مار دے کو خدا کے لیے یہ پاکستان کی کارکرتگی ہمارے لیے یہ بھائی بس پنابہ ون کے بعد یہ ہمارے پاس ظلم نہیں ہوگا ہمارے سب ہم آئینی جنگ لڑ رہے ہیں اور آئینی طور پر حمزہ شہباز شریف صاحب نے علب اٹھا لیا یہ چیز خطہ پہنچنے نہیں چاہیے کیونکہ آئینی طور پر عدلیہ نے یہ رائٹ دیا ہے ہم کہ جی آپ کے ووڈ وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے جو جب پارٹی ایک خط آیا وہی خات امران خان نے ڈیریکشن دی اپنے پارٹی کے لوگوں کو کہ جی آپ نے پرویز لائی کو ووڈ دینے ہیں وہی ایک خط پاکستان مسلی کاف کے سربراہ قابل اترام جنہاں آپ چودری شجاہد حسین صاحب نے وہی خط اپنی پارٹی کو لکھا جی کہ آپ کے سارے ووڈ حمزہ شہباز صاحب کو ٹرانسفر ہو گئے ان کو پڑھیں گے اب یہ بھی بہت بڑا ٹیسٹ کیس عدلیہ جس طرح وہ پچیس افراد کو ڈی سیٹ کیا گیا اب عدلیہ کے فیصلے کے ہم بھی منتظر ہیں کہ یہ دس لوگ جنہوں نے پارٹی سربراہ کی حکم کی عدلی کر کے غیر اخلاقی طور پر جو سپریم کورڈ نے کہا تھا یہ ووڈ کاؤنٹ نہیں ہوں گے اور اپنے پارٹی سربراہ سے ہٹ کر انہوں نے ووڈ گیا میں اب انتظار کروں گا سپریم کورڈ کا جب فیصلہ آئے گا کہ یہ دس لوگ افراد جو کاف لیگوں نے وائلیشن کی ہے وہ ڈی سیٹ ہوں گے جیسے بیس پچیس افراد ڈی سیٹ ہوئے اسی سپریم کورڈ آف پاکستان کی آرڈرز ڈی سیٹ ہوئے تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی چوری پروید علیہ صاحب اور ان کے جو باقی نو افراد ہیں ٹوٹل یہ دس کا حجم ہے تو یہ دس کے حجم کو اب ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں قانون سب کے لیے ایک ہے چاہے وہ پی ایم ایل این ہے چاہے وہ پی ٹی آئی ہے چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہے یہ نہیں ہے کہ گالیوں سے فیصلے بدلے جائیں یہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پر آپ پر برگیٹ بٹھا دیں تو آپ پریشرائز ہو جائیں قوم آئین کے ساتھ کھڑی ہیں قوم قانون کے ساتھ کھڑی ہیں اور یہی ہم توکو کرتے ہیں کہ فیصلہ آئین اور قانون کی روشنی میں ہونا چاہیے عدلیہ اترامن ہم کہتے ہیں کہ جو آپ کے فیصلے آپ نے دیئے ہیں من او من اس پر امپلیمنٹ کرویں میر بانی کر کے میں چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست کروں گا کہ جو فیصلہ آپ کی سربراہی میں معزز پانچ رکنی بینچ نے دیا میں ان انہی میں سے یہ تین معزز جج ساہبان پر یہ پینل بنا ہے ہمارے رانہ سناولہ صاحب نے ابجیکشن ریس کیا ہے ایک معزز جج پر جادو لیسن صاحب پر تو اس کو بھی بالائے طاقت رکھتے ہوں ہم امید کرتے کہ جو آپ نے چند روز ایڑھ مہینہ پہلے فیصلہ دیا پی ٹی آئی نے عمران خان نے اس پر جشن منایا عمران خان نے جلسے میں آپ کو مبارک بات دی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس فیصلے کو چڑھا وچڑھا دے اب بہت ہوگی ہے پاکستان کے ساتھ ملک کو آگے چلنے دیں پنجاب کے صوبے کو آگے چلنے دیں تاکہ یہ گالم گلوچ کلچر پاکستان کو اس سے اٹھا آگے پاکستان کی ترقی کریں ہم نے تو پاکستان کی خدمت کی ہے میڈیا والوں دوستوں پاکستان نہیں بتاؤ عمران خان نے کیا کیا پونے چار سال دو کروڑ نوکری دے دی دیکھیں کی پی میں ریکارڈ جلا دیا گیا درختوں کا وہ جو ٹو بلین ٹریز ہے اللہ کی سپورد بی آر ٹی اللہ کی سپورد مولن جللہ جبا اللہ کی سپورد سارے کیس اللہ کی سپورد ہیں بس ہٹ کے الزام مسلمی نون پر آتا ہے کہ دو مہینے میں ہم نے ملک کو تباہ کرتا ہے کیا دو مہینے بھی ملک تباہ ہو سکتا ہے جو معاشی فیصلے ہمیں بھی ہم لوگوں سے ہمیں تکلیف ہے میں پبلک میں بیٹھتا ہوں مجھے بہت ان کی تکلیف کا تدارک ہے ادراک ہے لیکن قوم کو اب خوشکبرییں دینے لگتے ہیں ہماری ٹانگیں کھینج لی جاتے ہیں اب آپ خدارہ پاکستان کو یہ جو روزانہ بک بک کرتا ہے کہ پاکستان کو سری لنکا بنتا دیکھ رہا ہوں یہ کر کے گیا یہ کتوتیں ہیں کیا کوئی اس کا اس کے اوپر کوئی جی آئی ٹی بنے گی ان فنینشل ایشیوز کے اوپر کہ پاکستان کی ہم تو کہتے ہیں کہ ایک کمیشنر بنا لیں بنائیں ایک کمیشنر بنائیں آئیں معاشی معازنہ کرتے ہیں کہ معاشی تباہی کس نے کی آئیں بیٹھ جائیں سارے بیٹھ جاتے ہیں پاکستان سب کا ہے آئیں مل کر پاکستان کو بچائیں خدارہ کوئی ایسی چیزیں نہ کریں جس میں قوم آگے تو ضب ضب کا شکار ہے قوم آگئی مایوسی کا شکار ہے اور مایوسی کی طرف قوم کو نہ بیجیں اور گالم گلوچ کی طرف نہ قوم کو دھکا دیں ہم نے اپنے کارکنوں کو ہولڈ کیا ہوا ہے ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی ماں بین کو اس طرح سریعام ہم گالم گلوچ کی طرف جائیں ہم نے کبھی اداروں کو اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے اٹیک نہیں کیا ہم اپنے کام سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ خدمت کی ہے تو یہی میری آپ لوگوں سے گزارشہ تھی اب آپ کے پاس ہاؤس اوپن ہیں باری باری آپ سوال کریں دیکھیں ہم ہم نے میں نے کہا جی پنامہ وان ہمارے خلاف ہوا غلط فیصلہ ہے ساکم نصار کی سربراہی میں جو معاملہ دوئے آپ کے سامنے ہیں کدھر ہے نواز شیر کے خلاف یہ عمران خان پونے چار سال حکومت میں رہا تمام ادارے ایک پیج پہ تھے کوئی ایک یہ قوم کو ہمیں چور چور کہتے ہیں بتائیں کیا چوری کی ہم نے توشہ کھانا کی گھڑیاں چوری کی ہم نے گوگی پہ فرا گوگی کے ساتھ کوئی چوری کر لیں ہم نے پنکی پیڑنی کے ذریعے کمیشنر لینی بتائیں چوری کی کیا ہم نے بتائیں قوم کو چوری کیا کی چور تو تو وہ سب سے بڑے ایک سند یافتہ چور کے بیٹے ہو تمہارے باپ نے بٹوں کے دور میں چوری کی اور تو انہیں چار سال میں آگر قوم کو متنفر کر دیا قوم میں نفرت کا بیج بہو دیا آج اس کا خمیادہ میڈیا والے بھی بھکتے رہے ہیں جو ان کی پسند کا چینل نہیں ہے اس کو گالییں دیتے ہیں ہم تو سارے چینلز کا اترام کرتے ہیں ہمارے ماشاءاللہ بھائی ہیں آپ لوگ ہم نے تو نہیں کبھی کہا کہ جی حامد میر کو گولی مار دیں گے اب سار آنم کو گولی مار دیں گے وہ اپنی طریق تقریر میں کہے گا جی نواز وزیر آدم ہے واشنڈن گیا ہوا ہے کہتا ہے یہ نواز شریف کا اسی میں اسی بند کرتا ہے کوئی بتائیں کوئی ہم نے کوئی نیب کا کیس بنا دیا اور آپ کے اوپر فورن فرنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے والا ہے ہاں آپ الیکشن کمیشن کو گالییں دیتے ہیں ہم بھی انشاءاللہ اپنی اب پالیسی بدلیں گے اور یہ فیصلے ہونے چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا صاحب 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 آپ نے جو کی فیصلے آپ کرتے ہیں امران خان اور پیٹی اے جو وہ ادار دور میں جاتی جائے آپ آرٹیکل سکس کے بارے میں گورنمنٹ کیا کر رہی ہے جس کے انہوں نے آئین شکنی کی اس کے مطلب کیا آئین شکنی کا کیس بالکل فائل ہوگا امران خان کے اوپر اور یہ یہ بھی آئین شکنی ہے یار آپ روز ہی قانون کے ساتھ کھیلتے ہیں اداروں کو کالییں دیتے ہیں یہ کبھی سنا ہے اتنا بڑا لادر لائے ہیں یہ کس کا لادر لائے ہیں کہ یہ ہماری مسلح فاج کو بھی گالیاں دے خموشی یہ اداروں کو گالیاں دے ادر سے کوئی ایکشن نہیں اس کے خلاق یہ فالنگ فنڈنگ کیس کے لیے الیکشن کمیشن کو متناہدے بنائے پر یہ ہمارے ابارے تو وہ نوٹس آ جاتے ہیں آو جی تو انہیں دالتا نوٹس اب بکتو دوسری آو جی الیکشن کمیشن سے نوٹس آ گیا بکتیں آ گیا تو مسلح نون تو نوٹس کی جماعت ہو گیا ہم خدمت بھی کرتے ایک سننے دیکھیں جی ہم انشاءاللہ یہ جب معاشی استقام کی طرف ہم جائیں گے اس کے بعد ہم یہ سارے فیصلے انشاءاللہ کریں گے ایک فیصلہ آپ کی حق میں آیا تھا جب سپریم کورٹ راہ جو کھولی تھی تو تحریک انصاف کی جانب سے تنقیق کی گئے آج اگر آپ لوگوں کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو وہی طریقہ کا آپ بھائی ہمارے خلاف فیصلہ آئے گا کیوں سپریم کورٹ کی ججمنٹ پڑھ لیں آبی شیر علی کے تو سائن نہیں ہے اس پہ جب مسلح لیگ نون کے تو سائن نہیں ہے پانچ معزز جائج صاحبان کے سائن ہے اس کو پچیس سراکین کے خلاف جو ڈسکولیفکیشن کا فیصلہ ہوا ڈی سیٹ کا فیصلہ ہوا دن معزز جائج صاحبان نے کہا اے ارسل نے ارسل نے ارسل نے ارسل نے آپ دیکھ لیں ججمنٹ پڑھ لیں لیڈر ہوتا ہے امران خان اچھا ہی در امران خان نے کیوں خط لکھ دی ہے اب ایک منٹ ہے امران خان کا خط ہے نا کیونکہ وہ پارٹی لیڈر ہے ہمیشہ فیصلہ پارٹی لیڈر کی طرح سے ہوتا ہے ہر چیز کا فیصلہ پارٹی لیڈر کی ہوتا ہے چوری شجاہ صاحب نے فیصلہ کیا ماننا چاہیے اچھا ایک چیز نے ایڈ کر دیں آپ نے کہا ہے کہ پانچ جیس کا فیصلہ ہے تو وہ اس کے اوپل اپلیمنٹ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا آپ بھی جب کاسن سوری نے رولیل دی گیا ہے نون لیگ گئی ہے کورڈ میں گئی ہے تو یہ بھی کورڈ میں گئی ہے جو کورڈ فیصلہ کرے گی ہے کاسن سوری صاحب کو تو نہیں بلایا گیا وہاں پہ آپ ایک دے لیں جو سینٹ چیرمن نے رولنگ پاس کی سات ووٹ ریجیکٹ کیے ہمارے جو جس میں یوسر رضا گلانی صاحب ہمارے چیرمن سینٹ تھے سات ووٹ ہمارے ریجیکٹ کیے شاہ صاحب اس وقت پریزائیڈنگ آفیسرز تھے تو ہم تو چیخیں مار مار کے پکار دے رہے جی کہ یہ غلط فیصلہ کیا ہمیں تو کسی نے نہیں سنا گیا آپ کے سامنے یہ وہ سینٹ کے چیرمن کا لیکشن کوئی دیرے میں تو ہوا نہیں تھا دن کی روشنی میں ہوا وہاں بیتنی لائٹے لگئی ہیں اور بورڈ انہیں مانے نہیں ہے اور اس کو پھر منورن انہیں نے کشا جو پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک ہے اب جو جس طرح پھر اس پارلیمنٹ نے کیا پارلیمنٹ کے فیصل کیا ہیں یہ جب فیصل ہوں گا نا پھر بات کریں گے ہماری پارٹی ہم نے تو دیکھے کوئی الیکشن کمیشن پہ کوئی ابجیکشن ریز نہیں کیا کوئی ڈسکا میں دوندنی آئی کوئی آٹی ایس سسٹم بند نہیں ہوا کوئی منپولیٹ کر کے الیکشن کو رگ نہیں کیا گیا الیکشن شفاف طریقے سے ہوئے آئینی طریقے سے ہوئے تو ہم نے مان لیا تو یہ چیزیں ماننی پڑے گی ورنہ ملک و قوم میں بڑا بڑا نقصاد ہوں ہم نے اللہ کے فضل ہو کر ہم نے ڈبل ووڈ لی ہیں ہماری میجورٹی میں اضافہ ہوا ہے انشاءاللہ دلہ وقت بتائے گا نواز شریف کی موجودی میں کیا کرتے ہیں ہم نے تو کوئی شرق پوری کو نہیں کھریتا جنرین شرق پوری کو رات کو پرویز الائی دس بج بلا گیا اپنے گھر پہ کیمرے کے ذریعے سطیفہ لے لیتا ہے اور دس کروڑ پہ ان کی جیب میں ڈال دیتا ہے کسی نے اس کو پوچھا کسی نے پوچھا ہم نے بتائیں کہ کوئی ایسا جرم کیا ہم نے تو تاں وہ عدالت نے پوچھیں ان سے پرویز الائی نے جو جرم کیا ہے ہم ہمیں بتائیں ہم نے اتحادی جو ہیں ہمارے پاکستان پیوز پارٹی اور ہماری پی ڈی ایم کی جماعتیں اس کے علاوہ بتائیں ہم نے کوئی ووٹ خرید لیا کوئی بتائیں ہم نے تو رات کے اندھیرے میں کوئی ووٹ نہیں کرتے ہیں ہم نے اداروں پر تنقید نہیں کی کردار کرداروں پر کرداروں کا ذکر کیا اور ہم نے کہا کہ تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرے تاکہ پاکستان کو آگے لیا جا سکے پاکستان کو معاشی استقام دیا جائے یہی ہمارا نیریٹیو ہے اور ووٹ کا عزت ہو ہمیں کام کرنے جائے ہم نے کام کرنے جائے ہم نے کام کرنے جائے